اللہ الرحیم موسم میں بالکل بھی اٹھلی شدت نہیں ہے کہ سردی آپ کی سلوات کی آباز کو ہی دبا دے کوشش کرو ایک سلوات ایسے پر ہو جیسے بادشاہ لی کا نام سن کے پڑھنی کمتی ہے کوئی لمبی چوڑی نوکری نہیں کسی زیادہ کے پاس میں اتنا وقت ہی نہیں ہے باشا اللہ میرے اسے بہت زیادہ صورت بڑھنے والے ہیں پڑھ گئے میرے اسے اور زیادہ صورت بڑھنے والے ہیں بزرگ بھائی دوست پیچھے تشیف فرمائیں بس جتنے دیر میں آگے وہ میرا نام یاد ہونا ہے میرا محج ختم ہو جانا ہے اجازت ہے چار ہاشر پڑھتا ہوں اس میں میرا تعرف ہے اس میں میرے اندر کا تعرف ہے اس میں میرے عقیدے کا تعرف ہے وہی سب کچھ ہے وہ سنے گے ایک قطعہ اور پر سے پڑھوں گا نہ سنوگے لڑا جو ایلتی چھڑکا دوچا میں میرا آیا ہو گیا بیٹھا ہو گیا پڑا ہو گیا بات کروانہ حسینیت کے بادشاہ حسین کی نصف سے ایک حقیقت جسے ہر بندے نے جب سے وہ ماں کی گونت سے نکل کے مجالس میں آنے لگا ہے اس میں سننا شہر کیا ہے اتنی یاد ہو چکی ہے کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو میرا بلکہ کہ ہم میرے سے پیشے والے قدر مزاق کریم کے وقت اسی میں ختم ہو جائے گا بات ایک کہ کر رہا ہوں کہا شبیر نے ظالم سے جاہا قیقت نہیں کرتا ضروری نہیں ہے سرکودہ والوں کو ضروری نہیں ہے ان رضاکر کے ساتھ کا ذاتی سلام نہ ہوا ہو تو پھر بندہ اس کے سامنے بیٹھ رہے اس کی بات سے توجہ کرے اس کو دات سے سواج ہے آپ رضا کے نعرے کا جواب ہے ملکل بھی چودہ سوال سے بات یہ حسین کا قلم قلعہ کائنات بھر مذکر ہو رہا ہے کئی میں بھی خطابت اور سماعت کے کمانین کی دکھی جانے کی والی کتاب کوئی یہ قانون نہیں ہے کہ زرکر کے ساتھ سالان کو ضروری ہے نہ حسین کے ساتھ تعلق ضروری ہے جب بندہ اتنے سرار دور میں بھی حسین کے تعلق کی بیرے سے یہاں پر آ گیا ہے اس دور میں بھائی جانے سے چوف کے لیے لکھتا ہے اور جندہ آپ حسین کی کرنے کی نہیں ہوتی آپ آئے ہوئے ہیں تو مشکل دور دور بھی حسین کو سلام کر رہا ہے اور چوتھا مسنا پڑھ رہا ہے آپ کے سامنے میں کروں کہا شفیر نے ظالم سے جاپایاں نہیں کرتا کہا شفیر نے چوتھا ہمزان پر لکھتا ہے ایک ایوان جسے یہ غلط فیمی تھی کہ وہ انسان ہے اس نے میرے اور آپ کے مالک حسین سے بیعت تکانہ کیا ہر بندہ جانتا ہے حسین نے بیعت نہیں کیا اور ہر واکر نے بڑا بیعت بیعت کرنے کی وجہ کیا تھی اوسیٰ پھرا جو ہمزان پر لکھتا ہے اب بھوسیٰ پھرا کے مالک حسین کی بیعت نہ کرنے کی وجہ مجھے سمسکے ہی ہے جب او کسی کے باس اس سے میتے ہوئی میری جناہ کریں گا جو بھی نہ ہوئی تو یہ غلط فیمی کو سلام نہ کر سکے پھر میں اس کی زبان کے لئے شفاہ کی دعا نمیدہ کروئینا لگر ایک کہا شفیر نے ظالم سے جاپیعت نہیں کرتا کہا شفیر نے ظالم سے جاپیعت نہیں کرتا قرآن اگر سبھی قرآن بنا بایت نہیں کرتا حسین قرآن تہم میں وہ شبی ہوں جس میں خدا رہتا ہے صزیوں سے یہ قانونِ الٰہی ہے خدا بایت نہیں کرتا چلا جب بول سکتا ہے حسین کی تاریل میں بولے خیردنی میں بسم اللہ ہوں جس میں خدا رہتا ہے صزیوں سے یہ قانونِ الٰہی ہے خدا بایت نہیں کرتا ہم اتنے مشکل دور کے ذاکر ہیں خدا کی قسم میں مالک سے رہے ہم اتنے مشکل دور کے اتنے مانے دور کے ذاکر ہیں ہمارے کے بزرگتے ہیں پڑے خوش نصیب دور کے ذاکرین تھے علماء تھے قرآن عدد صاحب کے بلاد آئید آپ کی شیئر ساری سکین کے ذاکرین بیٹھے وہ اتنے خوش قسمت تھے کہ انہوں نے غیروں کو علی و علی اللہ بڑھائے ہم ایسے بدقسمت دور کے بدوسیب دور کے ذاکر ہیں کہ بندے کے گھر کے اوپر بادشاہ پاس کا عالم ہوتا ہے پھر ہمیں دروارے کے دستک دے کہ پوچھنا پڑتا بھی علی ان کی بندی نہیں میں نے کہا دعاق خانجی میں نے کہا ہمیں اصفت کسمت دور پر ذاکر ہیں چاہت پر بادشاہ صادم ہے دروارے کے پختی لگی رہی ہے سید خلافلا نقمی سید خلافلا رزمی سید خلافلا پمخاری سید خلافلا قازمی پھر ان سے جاکہ ہمیں رسلی کرنے پڑتی ہوئی ولی بات شنقی مندیں یہ ہمارے بدکسمت مبکی کے بڑی مشاہی ہیں اور اس کا اس کا سب سے بڑا اس کا ایک حمصر ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جوان کونٹ ہے وہ اقائل سے تھوڑی سبسل ہوئی شانسیہ جی ہمارے جو نئی رسل کے جوان ہیں وہ مجلس میں آنکھے پریشان ہوئی بیٹھے رہتے ہیں مجلس کے بعد جا کے تفسر کرتے ہیں جو فلانہ اوڑ گیا تجو فلانے پھٹی نہیں پاھٹی میں آپ پر خkellے پھٹی امتحان بھائیدن نہیں دینے کیونکہ جب تک کسی سے عالم محمد کی محبت نہیں ہوتی ممبر بھی آئی نہیں شکل سبحان اللہ تو امتحان جو نا عالم محمد کی بارتاں مظفر شدیت کو دے کے تو پھر ممبر پہ آتا ہے نراض تو نہیں ہو گیا باست اللہ میرے بارتاں تمہاری شان کوئی لکھ نہیں سکتا بادشاہ فین سے احساس کرو میں بھی مرتبہ شلاکی میں ہوں میں دیر سارے چہروں تو نہیں جانتا کافی زیرے بندوں کیلئی میرا چہرہ نیا ہوگا میرا نام نیا ہوگا لیکن یہ کسی سیدہ کسی احساسی طالب جھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں اس کیاں پہ کھڑا ہوں کہ ہر بندہ جو اتنے خراب دور بھی اس فرس پہ آگے بیٹھ دیا ہے ہر اس فرس پہ بیٹھنے والے کے ساتھ سے علی بنی اللہ کا وہ رشتہ ہے جو مجھے کمس کممبر کی قسم ہے اپنی حقیدے سے زیادہ اپنی حقیدگی سے زیادہ ہر خون کے رشتے سے زیادہ عزیز ہے میں ایک بات کروں اسی یقیدے کو بیس بنا کے اسی علی بنی اللہ کے طالب کو بیس بنا کے مجھے نہیں بتایا تو مادمی کون ہے میرے مولا تمہاری شان کوئی لکھ نہیں سکتا تمہارے در کے نوٹر ستائے تعظیم لگتے ہیں جو ماندہ ماتل کرنا اپنی حقید یا حقید سمیدے اسی بات کرنا میرے مولا تمہاری شان کوئی لکھ نہیں سکتا تعظیم لگتے ہیں اور یہ قبلہ اندر سے بہتر جانتے ہیں کہ خطابت کے قومنین کے وزی خلاف ہے کہ بندہ پہلے بتا دے کہ میں آنکے کیا بات کرنے گا میں کافیہ رکھ رہا ہوں میرے مولا تمہارے میرے مولا تمہاری شان کوئی لکھ نہیں سکتا تمہارے کھر کے نوٹر ستائے تعظیم لگتے ہیں یہ ماتم آج پہ کرتے ہیں بھائی منی طرف یہ ماتم آج پہ کرتے ہیں وہ بھی مطمئن ہوگے تمہارے ماتمی سارے ہی ابراہیم لگتے ہیں بھائی جناب آگے بیٹھنے خموش ہو گئے ہیں بھائی جناب آگے بیٹھنے خموش ہو گئے ہیں یہ ماتم آج پہ کرتے ہیں وہ بھی مطمئن ہوگے ہیں تمہارے ماتمی سارے ہی اس پہ آپ خدا ہے اپنے قوم کی سکوم آلی پہ ماتم خدا کی قسم سے آپ لوگوں کو اگر مالک کو پساروں کو پسیس پسا فرمائیں آپ یہاں خود کرتے ہجاب بڑھتے ہیں آپ کو بتا چلے کسی کے ساتھ سادم بیٹھا ہوا ہے کسی کے ساتھ سنو بیٹھا ہوا ہے کسی کے ساتھ سنو بیٹھا ہوا ہے جس سنو سب کی جوائیں انبیاء کر کر جلے گے ہیں مالکوں میں بغیر کسی محنہ کسی 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 زورہ زمائش کے بغیر ہیں ہم سب وہ جگہ مکان آتا کیا ہے نیدر سیندر تو فخر کیتی کرو لڑائی جگڑانا کیتی کرو دو قطے اور قرنٹ بغیر کچھا تشریف نے تمہا گیا ایک بات کہ میں آئینہ کی کھا رہا ہوں ہر بندے دے جیسے جانتا ہوں اسے بھی دکھا رہا ہوں اور ہر بندے کو قسم دے رہا ہوں اس کشش کی جیس کی وجہ سے وہ اس پرس پیارکوائٹس ہے جس بندے کو مارک شدادی اپنا اکس چوٹھے مصرے کے آئینہ میں اندر آئے من دعا کردے بعد ہیر فریمہ لے بیٹھوں اندرسوں پہ اسیر شام کو شرور سہر میں ہی لیا اسیر شام کو شرور سہر میں ہی لیا واہ اور اللہ تصار نے ایسا Böyle اسیر شام کو شرور سہر میں ہی ہی لیا اسیر شام کو شرور سہر نہیں آتا فکیہ دین کو بفاہ کا ہنر میں ہی نہیں آیا بھرگا ہوا بھرگا ہوا اور ہر آتہ جس بہر کریں اسیر شام کو شرور سہر میں ہی لیا جو بندہ میرا ساتھاں پہ آکے مجھے دعا کرتے کہ جہاں کی میں بات کروں اسیر شام کو سنور سہاں نہیں آتا فقیح دین کو وفا کا علم نہیں آتا اور ہم اس عقیدہ توحید پہ کھڑے ہیں کہاں ہمیں حسین سے آگے نظر نہیں آتا ملک زمان عطا کریں جس کے پاس ہے اللہ ہے دنی ہم اس عقیدہ توحید پہ کھڑے ہیں جہاں ہمیں حسین سے آگے نظر نہیں آتا نہیں ہے آخری شام کوئی کتابہ کوئی نوبت کوئی نہیں آئی ہے اگر میں آپ کھڑا کر کے جاؤں رہا ہوں میرا بیر نہیں ہے میرا بکتر کے اپنے میرا بدیجہ نہیں ہے اجازت ہے آخری شام کوئی کہاں اللہ خورت پر جاب سے کرنے کے بہتر لے اللہ 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 کہا اللہ اکبر جب سے کربل کے مہتر لے کہا اللہ اکبر جب سے کربل کے مہتر لے کہا اللہ اکبر جب سے کربل کے مہتر لے کہا آخری شہر میں پڑھتا نہیں کہا اللہ اکبر جب سے کربل کے مہتر لے بلکہ پورا پاکستان سے دوست آئے ہوئے آپ کے ذہنے سن کو دعا جتنی بڑی بڑی حسنی آسن میں کھڑا کرو ایک حدیثی بادشاہ حسین کی پڑھ رہو گے حسین سے علاوہ حسین کے گھر میں بھی کسی کی بھائی آسن کو شان ہو کوئی دعا کوئی دعا نہیں کوئی دعا نہیں کہاں اللہ حُمبر جب سے قربت کے بحضن نے خدا کو ایک دفعہ سچ میں بڑا ہونے کا لطف آیا اور کہاں شبیر سجدے پر سار رکھ گئے یہ اللہ تھے حضورت آپ خود کہیے خدا ہونے کا لطف آیا بلو لیوالی کرنے کم سے زاکر آبا چین پرد دیا آبا چین پرد دیا آبا چین پرد دیا آبا آبا آپ کے سامنے کم سے خطیر زاکر زین علی جی منشاہ مختصر حض کے لیے حضوری لگائیں گے نام ورزا کر کے ہم وعدہ سے سنتک ہے